نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا تیاری کرلو چینل میں میں یہاں یا نواب دوستو آج آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں جو آپ کو تھوڑا سا ایموشنل بھی کرے گا جیسا کی ہمارے دیش میں پچھلے آٹھ مہینوں سے مہا ماری چل رہی ہے ہم مہا ماری کے دور سے گزر رہے ہیں گزر چکے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ اسی سے سمبندت جو آنے والی پرکشائیں ہیں مہا ماری پر ہی کچھ پرشن پوچھ سکتی ہے تو تو انہی ساری چیزوں کو میں یہاں اکھٹا کرکر لائیا ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس پوری ویڈیو کو ساتھ دیکھیں میں نے کسی بھی ویڈیو کو نہیں کہا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں پر اس ویڈیو کو میں کہتا ہوں دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا کا پورا دیکھیں انہیں دیکھیں مہا ماری اور آقال پر آدھارت ہندی ساہت کی پرمکھ رچنائیں کورونا کے بہانے تمام ساہت کاروں اور ویڈوانوں کا دھیان مہا ماری اور آقال کی طرف گیا ہے یہاں چرچہ پری چرچہ کا پرمکھ ویسے بن گیا ہے جانچ پرطال چل رہی ہے کہ ہندی ساہت میں مہا ماری اور آقال کو لے کر ساہت لکھا گیا ہے یا نہیں ظاہر سی بات ہے کہ آقال اور مہا ماری جیسے ویسے پر ہندی اور ان بھارتیے بھاہشاؤں میں کافی ساہت تک رچنائیں لکھی جا چکی ہیں آج کل بھی کافی کچھ لکھا جا رہا ہے امید ہے آنے والی جو پرتیوں کی پرکشائیں ہیں جیسے کی یو جی سی نیٹ سی ٹی ٹی وغیرہ بہت ساری پرکشائیں ہیں آنے والی پرکشاؤں میں آقال اور مہا ماری سمبیندھت ساہت تک رچناؤں سے پرشن پوچھے جائیں گے آقال اور مہا ماری پر بھکتی کال میں کبیر داس اور تلسی داس جیسے کویوں کے یہاں کافی کچھ لکھا گیا ہے کبیر کے یہاں کہیں کہیں ذکر بھر ہوا ہے لیکن تلسی داس جی نے اس پر کافی کچھ لکھا ہے وہیں آدھونک کال کے آرمب میں یہاں تنتر منتر تک سیمت ہو جاتا ہے چندرپربہ جیسی پتری کاؤں میں ملیریا منتر بھی ملتے ہیں بھارتیندو حیزے سے بچنے کے لیے جنتر پہننے کو کارگر مانتے تھے مہاویر پرساد دیویدی نے پلیگستو راج کی آرمبھک اور انتیم پنکتیاں سنسکرت میں لکھی ہیں بمبئی کے پرسیدھ ڈاکٹر گوپیناد کرشن جی کی دوائیوں کا ایک ویجیاپن دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس بخار، باوہ سیر، سوزاک، سفید کوڑ، حیزے کی دوائیاں اپلبد ہیں لیکن پلیگ اور ملیریا کی دوائی نہیں اپلبد ہیں مہا ماری اور آکال ویسے وسطو کو لے کر لگ بھگ ساہتی کی ہر ویدھاؤں میں لکھا گیا ہے آئیے اس ویسے وسطو سے سمبندیت پرمکھ رچناوں کو کرموار دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کعب دے تلسی داس ان کا ہے کب کویتا ولی تلسی داس نے اکال کے کارن ہونے والے دکھوں اور کسٹوں کا اپنے ساہت میں مارمک ورنن کیا ہے کویتا ولی میں بھیشن اکال اور دردرتہ کا چترن ادھک ملتا ہے انی رچناوں کی اپیکشا کویتا ولی کا ورنن اپیکشا کرت ادھک یتھارت پرک، واسطوک اور مارمک ہے اپنے سمیں کا ہاہاکار، دین، نیراشا، اکال، بھوکمری کا چترن جس مارمکتہ سے تلسی داس نے کیا ہے وہ مغل کالین ویبھاؤ و سمپنیتا پر پرشن چن کھڑا کرتا ہے تلسی داس کے سمیں اکبر کا شاشنکال تھا، اس دوران پانچ بار بھیشن اکال پڑا تھا دوسرا ہے کدار ناث اگروال اکال سے لڑتا کماسین، 1967 اور بنگال کا اکال اکال سے لڑتا کماسین، کویتا میں کدار نے اپنے گاؤں کماسین کے اکال کا ورنن کیا ہے جہاں پر ان کا جنم ہوا تھا اکال سے لڑ رہا ہے میرا گاؤں کماسین اکال سے لڑ رہا ہے میرا گاؤں کماسین بنگال کا اکال کدار ناث اگروال کی اکال پر دوسری قویتہ ہے انہوں نے اس قویتہ میں گریبی، لاچاری، بھوکمری کا مارمک چتر پرستط کیا ہے اکال جیسی سمسیا اتپن ہونے پر چاروں طرف جو بھایاواہ استدھی اتپن ہو جاتی ہے اس کے ورنن میں کوی کا پرگتی وادی سور اُبھر کر سامنے آیا ہے باپ بیٹا بیچتا ہے بھوک سے بے حال ہو کر دھرم دھیرج پران کھو کر ہو رہی انریتی بربر راست سارا دیکھتا ہے باپ بیٹا بیچتا ہے پھر ہے ناغارجون کعو ہے پریت کا بیان ناغارجون نے پریت کا بیان قویتہ میں بھوکمری کے شکار مرتیوں کو پرابت دشا کا یتھارت چترن کیا ہے اورے پریت کڑک کر بولے نرک کے مالک یمراج سچ سچ بتلا کیسے مرا تُو بھوک سے اکال سے بخار کالا جار سے پھر ہے کدار ناغ سنگھ کعو ہے اکال میں دوب اور اکال میں سارس 1988 اکال میں دوب قویتہ میں کدار ناغ سنگھ نے اکال کے بھائانک تراصدی کا چترن کیا ہے اور یہاں بھی دکھایا ہے کہ منوسی کے اتر جیووں پر اس کا کیا پربھاؤ پڑتا ہے قویتہ کی کچھ پنگتیاں ہیں بھائانک سوکھا ہے پکچھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں پیڑوں کو بلوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں چیٹے چیٹے چیٹیاں دوہری اور چوکھٹ پتہ نہیں کہاں کدھر چلے گئے ہیں گھروں کو چھوڑ کر اکال میں سارس کدار ناغ سنگھ کی ایک اور قویتہ ہے جس میں اکال کے بعد کی استطیوں کا ورنن کیا گیا ہے اسی نام سے ان کا قویتہ سنگرہ بھی ہے جس کے لیے انہیں سن انیس سو نواسی میں ساہت اکادمی پروسکار سے سممانت کیا گیا تھا انیس سو نواسی میں پھر ہے اپنیاس کعوی کے بعد اپنیاس پہلے ہیں جے شنکر پرساد جن کا اپنیاس ہے کنکال انیس سو تیس ایسویں جے شنکر پرساد جی کے اپنیاس کنکال میں اکال کا ذکر ہوا ہے مولتہ اس اپنیاس میں پرساد جی نے اپنے مول پرکرتی کے ویبریت آدرش اور نیتکتہ کے بجائے یتھارت کے دھراتل پر آ کر بھارتی سماج کے خوکلے پن کو اجاگر کیا ہے کنکال سماج کی روڑی گرست دھارمکتہ تثہ تھوٹھی نیتکتہ پر بڑا گہرا ویانگ ہے اوپری سماج اکی ویوستہ کے بھیتر کتنا بھینکر خوکلہ پن ہے اسے پرساد نے پرتیخشک کر دیا ہے امرت لال ناگر مہاکال اپنیاس 1947 اسمی 1970 سے بھوک شیرسک کے نام سے یا پرکاشت ہوا تھا ناگر جی کا یہاں اپنیاس بنگال کے اکال پر آدھارت ہے انہوں نے اس اپنیاس میں بنگال کے اکال کا سجیو چترن کیا ہے اپنیاس کی بھومی کا میں انہوں نے لکھا ہے کی سن 1943 کے بنگ دربھکش میں منوس کے چرم دینیتا اور پرم دانوتا کے درش آنکھو دیکھے گئے ہیں کلکتے کی سڑکوں کے فوڈ پات ایسے ویبھت کرونا سے بھرے تھے کی دیکھ دیکھ کر جی امڑتا تھا دوتی مہا ید میں گلا فسائے ہوئے تتکالین برٹیس سرکار اور نہیت سوارتھوں سے بھرے افسر ویہاپاریوں کے شڑینتر کے افسر ویہاپاریوں کے شڑینتر کے کارن ہی ہزاروں لوگ بھونکھو تڑپ تڑپ کر مر گئے سیکڑوں گرہنیوں ویشیائیں بنائی جانے کے لیے اور سیکڑوں بچے گلاموں کی طرح دو مُٹھی چاول کے مول بک گئے اس اپنیاس میں بنگال کے اکال سے سمبند سارے پہلو انکت ہیں رانگے راغہو اپنیاس ہے ویشاد مٹ 1946 عیسو رانگے راغہو کا یہ اپنیاس بھی بنگال کے اکال کو ویشای وستو بنا کر لکھا گیا ہے اپنیاس کی بھومکہ میں اس اپنیاس کے رانگے راغہو نے لکھا ہے کہ جب مغلوں کا راج سمابت ہونے کو آیا تھا تب بنگال کی ہری بھری دھرتی پر اکال پڑا تھا اس پر بنکیم چندر چٹر جی نے آنند مٹ لکھا تھا جب انگریجوں کا راج سمابت ہونے پر آیا تب پھر بنگال کی ہری بھری دھرتی پر اکال پڑا اس کا ورنن کرتے ہوئے میں نے اس لیے اس پستق کو وصاد مٹ نام دیا پر پر پستط اپنیاس تتکالین جنتہ کا سچا اتحاس ہے اس میں ایک بھی اتیوکتی نہیں کہیں بھی جبردستی اکال کی بھی شرطہ کو گڑھنے کے لیے کوئی منگڑھت کہانی نہیں ہے پھر ہے سوری کاند ترپاٹھی نیرالہ جن کا اپنیاس ہے الکا 1933 عیسو اور کلی بھاٹ 1949 عیسو نیرالہ کی دو ایسی اوپنیاس کرتیاں ہے جن میں 1918 میں عوض میں پڑے اکال کے باد فیلی مہاماری کا چترن ہے الکا اوپنیاس میں نیرالہ نے عوض چھتر کے کسانوں اور جن سادہارن کے ابحاؤ گرست اور دینی جیون کا چترن کیا ہے پرشت بھومی میں سوادھی نیتا آندولن کا واح چنہ ہے جب پہلے وشو یدھ کے بعد گاندھی جی نے آندولن کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی تھی یہی سمیہ تھا جب سکشت اور سمپن سماج کے انیک لوگ آندولن میں کودے جن میں وکیل بیریشتر اور پونجی پتی طبقے کے نیتا مکھ روپ سے شامل تھے ان لوگوں کی پرتی بدتہ سوطندرتہ آندولن سے بے شک گہری رہی لیکن کسانوں اور مجدوروں کی تکلیفوں سے ان کا زیادہ واسطہ نہیں تھا ان کا مکھ ادیش اپنے لیے آجادی حاصل کرنا تھا اس لیے نیترتتوں کا ایک حصہ کسانوں مجدوروں کے آندولن کو اُبھرنے دینے کے پکش میں نہیں تھا نیرالہ نے اس اپنیاس میں ورگی درشتی سے دیکھنے کا پریاس کیا ہے زمیداروں کے ورد کسانوں کے ودروہ کا جیسا انکن یہاں ہوا ہے وہ اپنی یتھارت وادیتا کے ناتے درلب ہے اس اپنیاس میں ان کی بھاشا بھی پہلے اپنیاس اپسرہ سے زیادہ ویسک ہے کلی بھاٹ اپنیاس میں نیرالہ جی نے پلیگ اور بنگال کے اکال کا کافی مارمک چترن کیا ہے بنگال پرواس کے دوران انہیں تار آیا کی پتنی سخت بیمار ہے نیرالہ نہیں آتے ہیں اور کئی ورث بعد جب سسرال جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پتنی کا دیہان تو ہو چکا ہوتا ہے پلیگ کے کارن ان کی پتنی کی اصمی مرتی ہو گئی اس پرکرن کے ورنن میں نیرالہ نے پلیگ کی بھینک کرتا کا بہت ہی مارمک درش پرستط کیا ہے دکھی ہو کر نیرالہ کلکتہ واپس چلے جاتے ہیں انہوں نے لکھا کی اس تری کا پیار اس سمی معلوم دیا جب وہ اس تری تو چھوڑنے کو تھی اپنی کتھا وستو اور شیل شیب شیلپ کے نئے پن کے کارن نا کے اول نیرالہ کے گد ساحیت کی بلکہ ہندی کے سمپورن گد ساحیت کی ایک وششت اپلبدی ہے یہاں اس لیے بھی مہت پورن ہے کہ کلی کے جیون سنگھرس کے بہانے اس میں نیرالہ کا اپنا ساماجک جیون مخر ہوا ہے اور بہولانش میں یہ مہا قوی کی آتم کتھا ہی ہے اس اپنیاس میں نیرالہ کے ودرو ہی تیور اور غلط ساماجک مانیتاؤں پر ان کے تیخے پرہاروں کو دیکھنے کو ملتا ہے کلی بھاٹ نیرالہ کا آتم کتھا مک اپنیاس ہے کون سو اپنیاس آتم کتھا مک پرارم میں ہی انہوں نے اس پسٹ کر لینگگ پرکرتی کا ہے پھر ہے کیشو پرساد مصر جن کا اپنیاس ہے کو بر کی شرط 1965 کو بر کی شرط کیشو پرساد مصر کا بہترین اپنیاس ہے جس پر ندیہ کے پار اور ہم آپ کے ہے کون فلم بھی بنی ہے اس اپنیاس میں مہا ماری کی سمسیا کا ورن نے کیا گیا ہے کو بر کی شرط ایک ایسا اپنیاس ہے جس میں پوروی اتر پردیش کے دو گاموں بلی ہار اور چوب چھپرا کا جن جیون گہن سممیدنا اور آدمی ایتا کے ساتھ چترت ہوا ہے اس کے نائک نائی کا چندن اور گنجا ہے تنکا تنکا جوڑ کر بنایا گیا گھر مہا ماری میں کیسے اجڑ جاتا ہے یا اپنیاس میں بخو بھی دکھایا گیا ہے گرامیڑ پریویش میں ابحاو کی زندگی اور سمبندھوں کی پرگاڑتا اس اپنیاس کو بھاوک ضرور بنا دیتی ہے پر یتھارت کی بھاو بھومی سے لےخ کہیں بھی ٹس مس نہیں ہوا ہے اپنے چھوٹے کلیور میں گرامیڑ جیون کے بھاو ابحاو کا اتنا بہترین چترن شاید ہی کسی ان لےخک کے یہاں دیکھنے کو ملے پھر ہے راہی ماسوم رضا کا اپنیاس آدھا گاؤ 1966 عیسوی راہی ماسوم رضا کے آدھا گاؤ اپنیاس میں چیچک سے گرست ممتاز کا ذکر ہے آدھا گاؤ 1947 کے کال پری 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 میں لکھا گیا ہے سوا بھا بھا وک ہے کہ اس کال کال خند کی ساماج راج نیت چیتنا اُبھر کر اس اپنیاس میں آئی ہے شیعہ مسلمانوں پر کندریت اپنیاس سوا دھینت آندولن تثہ دیش ویبھاجن کا ایتی ہاسک ساکش ہے ملت یا ایک آنچلik اپنیاس ہے جو اتر پردیش کے گنگولی گاؤں جیلا گازی پور کے بھاوگولک سیما کے ارد گرد بنا گیا ہے پھر ہے نریش مہتا اپنیاس ہے اتر کتھا دو کھنڈوں میں پرکاشت 1989 89 اور 1982 نریش مہتا جی کے اپنیاس اتر کتھا پرثم کھنڈ میں مالوہ کے حیز کا حرد در در وک چترن ہے اس اپنیاس کے پرموخ پاتر شیو شنکر آچار تریم بک اور درگا ہے پھر ہے کملا کانت ترپاٹھی پاہی گھر اپنیاس ہے 1991 20 کملا کانت ترپاٹھی کے پاہی گھر اپنیاس میں ہیزا سے ہوئی موتوں کا اُلے آیا ہے کملا کملا کانت ترپاٹھی نے اپنے اپنیاس پاہی گھر میں 1857 کے ودروہ کے اعتحاسکتہ کو آدھار بنا کر سمکالین جیون کو وانی دی ہے اس اپنیاس میں جمیداری ویوستہ کے یتھارت سوروپ کو ریخانکت کیا گیا ہے پھر ہے پرتیبھا رائے اپنیاس ہے مگن ماتی 1999 اسوی 1999 میں اوڑیشا میں ایک ایسا بھینکر سائیکلون آیا جو اُتری ہند مہا ساغر میں ابھی تک کا سب سے وناش کاری سائیکلون تھا سمدر کا پانی تٹ کو پار کر کے 35 کلومیٹر اندر تک پہنچ کر جگت سنگ پور جلے کے تمام گاؤں کو تہس نہس کر گیا اور انمان ہے کہ 50 ہزار لوگوں کی جان بھی گئی تھی سن 1999 کے مہا چکرواد پر آدھارت ان کے اپنیاس مگن ماتی پنر جیون دات دھرتی کو جو ویقتی اور اس کی سب بھیتہ پر اس چکرواد کے روپ ان تر کاری پر بھاو پر لکھا گیا ہے ان کی مہان تم کرتی مانا جاتا ہے پرتی بھار آئے 1991 میں مورتی دیوی پروسکار جیتنے والی پہلی مہیلہ تھی انہیں ورش 2011 کے لیے 47 بھارتی اگیان پیٹ پروسکار پردان کیا گیا ہے پھر ہے پربہ کھیتان اپنیاس پیلی آندھی 2001 ایس بھی پیلی آندھی اپنیاس مارواری سماج کے ان چھوے پہلو پاٹھک کے سامنے پرت در پرت کھولتا ہے اس میں مارواری کی سامنطی ویوستہ کے اتپیڑن اور اکال سے ترست مارواری سماج کے کلکتہ آنے اور انیک اوورو دھو ویرود کا ورنن کیا گیا ہے مول روپ سے یہ اپنیاس پاریوارکتہ کی دھوری ویوہ نامک سنسطھا کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتا ہے پر بھا کھتان نے اپنیاس کی بھومکہ میں لکھا ہے کہ یہ نہ آدم گھتا ہے اور نہ پر گھتا اس اپنیاس میں کوئی ایک پریوار نہیں اس میں کل ہے کبیلہ ہے سنی یکت پریوار ہے مگر سب کچھ ٹوٹتا ہوا اُڑتی ہوئی ریت کے دھو ہیں جیسے اسطری پروس اور ان کی کرکیراتی ہوئی ریت تیلی چھڑ تین پیڑیوں کی اسطری چاچی بڑی ما اور سو ما اپنی اپنی بات کہتے ہوئے بھی خاموشی کے دھند میں کھوتی ہوئی مگر ایک چیز جو سب کو زندہ رکھتی ہے وہ ہے پریم چاہے وہ راجست تھان کی سنہلی ریت ہو یا بنگال کی حریط ما یا پریم ہی تو ہے جو ہم سب کی پہچان ہے اس اپنی پر ویڑلا فاؤنڈیشن دوارہ بیہاری پروسکار بھی پردان کیا گیا ہے پھر ہے شرط چندر چٹو پاد جی کا اپنی 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 شرط چندر کے گرہ اپنی 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 ذکر ہے پیڑتوں کا علاج کرتے ہوئے نای مہم کی موت بھی ہو جاتی ہے یہ اپنی 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 ترکوڑی پریم کی کہانی ہے اب آتی ہے کہانی ماسٹر بھگوان داس پلی کی چڑی 1902 ایس وی مختار کے گھروں کے پرانی مرنے لگے تو لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ نے لگے تھاکر ویبھاو سنگھ کی پدنی کو پلی روگ سے مری سمجھ کر اسے گنگا میں پروہ دیا جاتا ہے لیکن وہ بچ جاتی ہیں پانڈے بیشن چھایا تھا خاص سمیرہ کے گاؤں کے سب پرانی ترست تھے مارے ڈر کے کوئی بازار نہیں جاتا تھا کیونکہ لوگوں نے سن رکھا تھا کی وہ روگ چھوٹ سے بھی فیلتا ہے اس کے پرموخ پاتر ہے سمیرہ اور اس کا بیٹا شمشیرہ شمشیرہ کی پتنی لیلا بکری ہے مہاماری کی وجہ سے ویبھت کہانی کا پرموخ نائک سمیرہ بھی انت میں مر جاتا ہے فڑیشور نات رینو کی کہانی ہے پہلوان کی ڈھولک رینو کی دوسری کہانی ہے پہلوان کی ڈھولک گیارہ دسمبر 1944 کو سابتاحik وشو مطر میں پرکاشت یہاں سابتاحik وشو مطر پترکہ میں پرکاشت ہوئی تھی یہاں مہاماری کے اوپر اتینت مارمک کہانی ہے کہانی کے شروعات ہی ملیریا اور حیجے سے پیڑیت گاؤں سے ہوتی ہے پہلوان کی ڈھولک ویوستہ کے بدلنے کے ساتھ لوک کلاکار کے اپرا سنگک ہو جانے کی کہانی ہے اس کہانی میں لٹن نام کے پہلوان کی حمد اور ججیویسا کا ورنن کیا گیا ہے ویوستہ کا کلا کے پرتی انادر بھوک اور مہاماری اجے لٹن کی پہلوانی کو فٹے ڈھول میں بدل دیتے ہیں پہلوان کی ڈھولک پاٹ میں لٹن ایک پرموخ پاتر ہے وہ ایسا کیندر بندو ہے جس کے ارد گرد سمست کتھا چکر گھومتا ہے ڈھول لٹن کو پریڑنا ستروت لگتا ہے یہی کارن ہے کہ لٹن اپنے بیٹوں کو بھی پہلوانی سکھاتے سمیں ڈھول بجاتا ہے تاکہ اسی کی بھا تی بھی ڈھول سے پریڑنا لیں گاؤں میں مہاماری فیل نے اور اپنے بیٹوں کے دیہانت کے باوجود لٹن بن گیا تھا تتھا موتوں کے کارن ڈراؤونا سنناٹا چھا گیا تھا اس کی ڈھول کی آواز لوگوں میں جیون کا سنچار کرتی ہے پھر ہے دھرمویر بھارتی کہانی ہے مردوں کا گاؤں دھرمویر بھارتی کے کتھا سنگرہ کا نام بھی اسی کہانی پر مردوں کا گاؤں ہے یہ سنگرہ 1946 میں پرکاشت ہوا تھا یہ ویو دور تھا جب بنگال میں بھینکر اکال پڑا تھا اور انگریجی سرکار ویل فیر اسٹیٹ ہونے کا ڈھونگ کرتی ہوئی لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ چکی تھی اس کہانی میں شروعات بھوتہا طریقے سے ہوتی ہے لیکن کچھ دیر بعد پتا چل جاتا ہے کہ یہ بھوک سے مر رہے لوگوں کی کہانیاں ہیں راجندر سنگھ بیدی कورین ٹائن اردو کے کثاکار راجندر سنگھ بیدی کی کہانی انگریجی راج میں فیلی پلیگ مہاماری کو کیندر میں رکھ کر لکھی گئی ہے کثاکار نے لکھا ہے کہ پلیگ تو خطرناک تھی ہی مگر کوارنٹین اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی لوگ پلیگ سے اتنے پریشان نہیں تھے جتنے کوارنٹین سے پریم چندر نے بھی پلیگ مہاماری پر ایک کہانی لکھی ان کی کچھ کہانیاں بھی چیچک حیزہ مہاماری سے اجڑتے پریوار کا بھی ذکر ہے اب ان ویدھائیں دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے بنارسی داس جین اردھ کثانک آتما کثا ہے سولہ سو اکتالیس اسویں اردھ کثانک آتما کثا برج بھا شا میں ہے یا دوہ چند میں لکھی ہندی کی پرثم آتما کثا ہے یا یوں کہے کی یا کسی بھارتی بھا شا میں لکھی ہوئی پرثم آتما کثا ہے اردھ کثانک آتما کثا میں مہا ماری وشد ورنن اور اس کے پربہاو کا چترن ہوا ہے جب خود بنارسی داس اس کے شکار ہو جاتے ہیں تب ان کو چھونا اور ان کے پاس جانا تک منہ ہو جاتا ہے تب کسی نے اپنی پروہ نہ کر کے من اس دھرم کا نرواح کرتے ہوئے بنارسی داس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے جیل آیا تھا ہری شنکر پرسائی گردش کے دن سنسمرن ہے پرسائی کے گردش کے دن میں بھی مہا ماری کا خوف ناک چترن کیا گیا ہے انہوں نے اپنے اس سنسمرن میں لکھا ہے کہ بچپن کی سب سے تیکھی یاد پلیگ کی ہے 1936 یا 1937 ہوگا میں شاید آٹھویں کا چھاتر تھا کسوے میں پلیگ پڑی تھی آبادی گھر چھوڑ جنگل میں ٹپرے بنا کر رہنے چلی گئی ہم نہیں گئے تھے ما سخت بیمار تھی انہیں لے کر جنگل نہیں جایا جا سکتے تھا بھائے بھائے کرتے پورے آسپاس میں ہمارے گھر ہی چہل پہل تھی کالی راتیں ان میں ہمارے گھر جلنے والے ہمارے کندیل مجھے ان کندیلوں سے ڈر لگتا تھا کتے تک بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے رات کے سن ناٹے میں ہماری آوازیں ہمیں ہی ڈراؤنی لگتی تھی رات کو مرنہ سن ما کے سامنے ہم لوگ آرتی گاتے ہری شنکر پرسائی نے گردش کے دن شیرسک سے لکھے گئے سن مرن میں اپنے بچپن کی پھر ہے رانگے راغہو توفانوں کے بیچ ریپورٹ آج ہے 1946 ایسویں کا توفانوں کے بیچ رانگے راغہو کا مارمک ریپورٹ آج ہے اپنی وششت ورڑن شیلی اور ویعاپک مانوی سروکاروں کے چلتے یہا رجنا اتینت حردے گراہی صد ہوئی ہے رانگے راغہو مانوطہ کے اتیحاس کا بہت بڑا کلنگ ہے شاید کلیو پیٹرا بھی دھن کے ویبھاو اور سامراج کی لپسا میں اپنے گلاموں کے اتنا بھیشن دکھ نہیں دے سکی جتنا آج ایک سامراج اپنے ہی دیش کے پونجی واد نے بنگال کے کروڑوں آدمی عورتوں اور بچوں کو بھوکا مار کر دیا ہے آگرے کے سائکڑوں مانوطہ نے دان نہیں اپنا کرتب سمجھ کر ایک میڈکل جتھا بنگال بھیجا تھا جنتہ کے ان پرتی ندھیوں کو بنگال کی جنتہ نے نہیں ورن منتری منڈل کے سدسیوں تک نے دھنیواد دیا تھا کنطو میں جنتہ سے اس فورتی پاک کر یہ سب لکھ سکا ہوں میں نے یہ سب آنکھوں دیکھا لکھا ہے پھر ہے پرکاش شندر گپت رچنا ہے بنگال کا اکال یہ ایک ریپور تاج ہے پرکاش شندر گپت کا یہ ریپور تاج نام سے ہی لگ رہا ہے کہ بنگال کے اکال پر آدھارت ہے اس میں اکال اور اس سے اپجے ویبھی شیقہ کا مارمک چترن کیا گیا ہے یہ بنگال کے اکال کی مہت پور ریپورٹ میں گینی جاتی ہے ہندی ساحط میں ادھ تاج ید اکال بار جیسی گھٹنا پر لکھے گئے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ رچنائے جو کی مہاماری پر آدھارت ہیں جیسے کی ابھی ہمارا دیش ہی مہاماری سے گزر رہا ہے اور پچھلے آٹھ مہینوں سے گزر رہا ہے تو دوستو امید گرتا ہوں کہ آنے والی پرکشاو میں بھی ان سے کچھ نہ کچھ پرشن پوچھے جائیں گے تو اس کی تیاری